ڈیسر کیا کن چاہیے جاناں سپانس کے کے ساتھ چل رہے ہیں؟ گانے بہت اچھے ہیں سب سے بڑی بات پرکاش دیواری ہے اور کرشما نے بہت اچھی پرفارمنس کی ہے اس کے جو لوکیشن ہے جو سیٹس ہے بیکراؤنڈ کے وہ بہت خوبصورت ہیں اور جو ہمارے ڈریکٹر صاحب ہیں انہوں نے لکھا بھی ہے بہت اچھی ادائی دی ہے تو دوہزار تیس کے لیے یہ گانا پرفیکٹ ہے اور بدنام ہو گیا بہت اچھا ہے تیس کے ساتھ جیس کے لیے نہیں ٹائٹل جو ہے ایک بڑا مطلب اٹریکٹیو ہے ایک فنی ہے بدنام ہو گیا تو اچھا لوگ بدنامی سے ڈیس کر رہے گاں بدنامی نہیں بدنامی دو طرح کی ہوتی ہے ایک اچھے کام سے بھی بدنامی ہوتی ایک برے کام سے بھی ہوتی ہے تو ٹائٹل اچھا ہے اور یہ گانا اچھا لوگ لائک کریں گا پسند کریں گا ایسی دعائیں ہیں بڑنام ہو گیا ایک ٹائٹل کیسے کیسے لگا جو اپنے مدوسرے کیسے لگا میں سچ میں کہوں تو بہت ٹائم بہت ایک اتنا خوبصورت جانا جو سنتے ہی دل کو چھو گیا بدنام ہو گیا میرے دوست پرکاشتگاری کرشما دونوں نے کام بھی بہت اچھا کیا ہے اور میرے بہت خاص دوست شیئرین جنہوں نے اس کو ڈائریکٹ کیا تو ٹوٹل جو پیکیج ہے اس گانے کا بدنام ہو گیا بہت ہی سپر پیکج ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے اچھا لگا تو سب کو بہت اچھا لگنے والا ہے اور سب لوگ آپ لوگ اس گانے کو ضرور دیکھیں سپورٹ کریں اس کو لائک کریں شیئر کریں جو بھی کرنا ہے پر دیکھیں ضرور بدنام ہو گیا ٹائٹل اور یہ سانگ کس طرح سے آپ کو لگا بہت تیارا گانا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا لکھا گیا ہے اور بہت ٹائم کے بعد ایک رومنٹک سانگ جس کے الفاظ بہت پیارے ہیں بہت اچھا گیا ہے دونوں نے بہت اچھا پفارم بھی کیا ہے تو میری دل سے دعا ہے کہ یہ گانا جو ہے لوگوں کو پسند آئے لوگ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جو ان کی محنت ہے وہ سفل ہونی چاہیے پنک کسام کھا کے کہہ رہے ہیں ٹلو ایک ایک گردے چھل دے گا اور اسٹوری کی بات کے ڈیکٹر نے جس طرح سے بنایا اسٹوری تو آپ کو آخری میں کیا سمجھنا ہے اس میں پریت آتما کون تھا کون تھا یا تھی دیکھیں یہاں پر کئی طریقے سے امیجینیشن نظر آ رہے ہیں کہ جو ایک محبت کرنے والا ہے وہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں اپنی محبوبہ کوئی دیکھتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی نیچے تو اسی کے لئے تو بدنام ہے اور کیا کہ گانے کا نام ہے بدنام ہو گیا لیکن میرے دونوں بچے نام والے ہیں گائریکٹر والے ہیں اچھے ہیں یہ لوگ نقلی بدنام کر کے گانے یا پکچر ہٹ کرتے ہیں اصلی بدنام نام اس لئے دیا ہے کہ ہمیں نقلی نہ کچھ کرنا پڑے یہ ہی تو کام ہے یہ دیرنگ والی بات ہے یہ پنگ کیولا والی بات نہیں ہے لائکس اور بڑھانا کمینٹس بڑھانا اچھے کمینٹ دینا جس کو مرجی جو کمینٹ دے ہوئے اچھا لگے اچھا برا لگے برا thank you جب سے لگے ہیں تب سے کنگنا رہے اور کچھ نہ کچھ اپنا من کا بھی کام ہو رہا ہے ترنگیں اندر کی اچھل رہی ہے جب سے کنگو